غربت سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے دنیا کے کسی بھی مسئلے سے نکلنا چاہتے ہیں تو سب کام چھوڑ کر ایک پیالی چینی اور پانچ ہی لائچی پر سورہ کوسر کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں اس کامل وظیفے کو کرنے کے بعد اگر آپ کسی کو کابو میں کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں دنیا کا ہر مقصد دنیا کی ہر شہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی اگر آپ کا چلتا چلایا کاروبار بند ہو رہا ہے کاروبار میں بندش ہے رکاوٹیں ہیں نظرِ بد ہے حسد ہے جاندو جینات نے جینا حرام کر رکھا ہے آپ مکروز ہیں کرز سے نجات کے لیے پڑھ لیں کرز اتنا ہے کہ لوگ دروازے پر آتے ہیں زلیل اور اسوا کرتے ہیں آپ تھک چکے ہیں ہار چکے ہیں لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں تو ایک پیالی چینی اور پانچ الائچی پر سورا کوسر کا یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا آپ بے روزکار ہیں روزکار کے لیے پڑھیں بے اولاد ہیں پانچ الائچی پر یہ عمل کرنے کے بعد اولاد کے لیے اگر مرد میں کمی ہے عورت میں کمی ہے دور ہو جائے گی اللہ آپ کو نرینہ اولاد سے نوازے گا اگر آپ کے گھر میں جوان بچیاں موجود ہیں بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا تو الائچی اور چینی پر یہ عمل کرنے کے بعد مقول رشتے خود چل کر آئیں گے اللہ والو اس عمل کی اتنی تاثیر و طاقت ہے اتنی فضیلت و برکت ہے جسے کرنے کے بعد انسان اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ فوری عطا فرماتا ہے چینی آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ الائچی اور چینی پر بہت تاثیر و طاقت ہے میٹھی چیز پر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں میٹھی چیز پر عمل کرتے ہی تاثیر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کے بگڑے کام سور جاتے ہیں آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں آپ کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے آج میری آپ سے گزارش ہے کہ جو کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا تسبیحات کا فائدہ نہیں ہوتا دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ایک پیالی چینی اور پانچ الائچی کے دانے پر سورہ کوسر کا یہ خاص وظیفہ پڑے انشاءاللہ یہ وصیفہ کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا انشاءاللہ یہ وصیفہ پڑھنے والا اللہ سے جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے اللہ جولیاں بربر کر دیتا ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا کوئی دشمن ہے آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا آج کا دشمن آپ کو جادو جینات سے مار دیتا ہے آج بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے آپ کا تایا ماما چاچا پھپی کوئی کزن ہے کوئی دور کا ہے کوئی رشتے دار ہے آپ کے رشتوں میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے رشتوں میں بندش لگا دیتا ہے آپ سے حسد کرتا ہے آپ کے کاروبار سے حسد کرتا ہے آپ اپنے دشمن کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں ایک پیالی چینی اور الائچی پر یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی آپ کا دشمن جو آپ کے سامنے رکاوٹ بن کر پہاڑ بن کر کھڑا ہے راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا اللہ آپ کے دشمن کے دل میں نرمی پیدا کر دے گا آپ کا دشمن جو آپ کو ہر قدم پر کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے جینی اور الائچی پر سورہ کوثر پڑنے کے بعد آپ کو خود حیرانگی ہوگی کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑا ہوتا تو آج میری تمام دشمنوں سے جان چھٹ جاتی اللہ والو آج کے دور میں لوگ حسد سے کوئی نہیں چاہتا کہ آپ اس سے آگے جائیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں ہر کوئی آپ کو اپنے سے نیچے دیکھنا چاہتا ہے آپ کو مشکلات میں پریشانیوں میں مصیبتوں میں دیکھنا چاہتا ہے اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج یہ وظیفہ ہر کسی کو اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں یہ ایسا کامل وظیفہ ہے جس سے پڑنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے لوگ وظیفہ بتاتے ہیں کہ اول آخر یہ پڑھیں آپ کا کام ہو جائے گا لیکن ہمارا مقصد کامل وظیفے کو کامل طریقے سے بتانا ہے تاکہ پڑھنے والے کو فائدہ بھی ہو اور گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ بھی ہو جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے ان عمال کو ان کامل وظیفوں کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں کیونکہ یہ عمال اللہ کے ولیوں نے پڑھے ہیں اللہ کے دوستوں نے پڑھے ہیں اور ان نیک بزرگان دین نے پڑھے ہیں جن کی اللہ نے آج تک نہیں ٹالی اللہ ان کی حاجت کو کیوں پورا کرتا تھا کیونکہ وہ وظائف کو یقین کامل کے ساتھ کامل طریقوں سے پڑھتے تھے آج میں بھی آپ کو کامل طریقے سے یہ وصیفہ بتاؤں گا جو وصیفہ کرے گا ویڈیو مکمل دیکھے گا اس سے فائدہ بھی ہوگا اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں بھی دے گا کہ واقعی وظیفے فائدہ دیتے ہیں اور جو لا پرواحی کرے گا جو منمانی کرے گا جو وظیفوں کو اس کی پیا کارٹ کارٹ کر دیکھے گا اس سے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے آج جو بندہ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے رشتوں کی بندشوں سے کاروبار کی بندش سے رشتوں کی بندش سے بیماریوں سے شفا کے لیے مکروز ہے کرز سے نجات کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبتوں سے جان چھڑانے کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے نہ دردر کی ٹھوکرے کھانا پڑے تو آپ کے گھر میں چینی موجود ہیں ایک پیالی میں ایک کٹوری میں چینی لے کر اور پانچ الائچی کے دانے الائچی جو کہ گھروں میں کھانے میں استعمال بھی ہوتی ہے الائچی ثابت لینی ہے بند الائچی لینی ہے کھلی ہوئی نہیں لینی ثابت صاف ستری الائچی کے پانچ دانے لینے ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ایک پیالی پر چینی ڈالنے کے بعد پانچ الائچی کے دانے گن کر رکھ لیں صرف ان دو چیزوں پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس کامل وظیفے کو جو بندہ شروع سے انڈ تک بتائے گے طریقے سے ایک بار کرے گا توجہ صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے دنیا کی ہر شیاب کے قدموں میں ہوگی اللہ والے فرماتے ہیں کہ کامل وظیفے کو ایک بار کر لو تھوڑا پڑھ لو ستھرا پڑھ لو زندگی آسان ہو جائے گی آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ پاکستان سے ہیں سعود عربیہ سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں نیپال سے ہیں مسکت سے ہیں اومان سے ہیں جپان سے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے آپ نے ایک کٹوری چینی اور پانچ الائچی کے دانوں پر یہ عمل کرنا ہے آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ صبح و فجر کے بعد کرلیں زخر کے بعد پڑھ لیں اسر کے بعد پڑھ لیں مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں نہ ہی کوئی وقت کی پبندی ہے نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے صرف یقین کامل کے ساتھ چینی اور الائچی پر یہ وصیفہ پڑھیں اور اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھیں بغیر وقت ضائع کیا یہ آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے قبلہ کی طرف مو کرتے ہوئے باوز و مسلے پر بیٹھ کر ایک کٹوری اور پانچ چلائچی کے دانے اپنے سامنے مسلے پر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں پڑھنا تین بار ہے تین بار درود پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی استماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ دس بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں ان درود پاک کی محفل میں پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے اس لئے دس بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں اور وظیفے کا آغاز کریں ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لی تھی اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما سلیتا علی براہیم وعلا آلی براہیم انکا حمید و مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی براہیم وعلا آلی براہیم انکا حمید و مجید تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ بے روزکار ہیں روزکار کے لیے پڑھیں بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کے لیے پڑھیں منپسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں کاروبار میں ترقی یا روج کے لیے پڑھیں آپ کسی کو اپنے کابو میں کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی کو اپنا بنا کر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نیت لازمی کیجئے گا کیونکہ یہ عمل ایسا طاقتور ہے کہ عمل کرنے کے بعد ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ شخص دنیا سے لڑ جائے گا دنیا کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جائے گا تائے چاچے ماں سے لڑ جائے گا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا چینی یعنی میٹھی چیز پر اور علائچی کے دانے پر عمل اتنی طاقت رکھتا ہے آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے تا اس تصمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتی ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے اس میں سلامت ہوتی ہے اللہ والو تا اس تصمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے اپنی حاجت کے لیے اپنی خواہش کے لیے مانگتے چلے جائیں اور سب سے پہلے نمبر پر کامل وظیفے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے یا ربا نہ پڑھنا ہے اب جو وظیفہ مکمل دیکھے گا فائدہ اسی کو ہوگا جو کارٹ کارٹ کر اپنی منمانی کرے گا اسے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں آپ نے کامل طریقے سے یا ربا نہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اللہ والی فرماتے ہیں کہ جب علائچی اور چینی کے دانے پر اپنے مقصد کو دل ہی دل میں مانگتے ہوئے یا ربا نہ پڑھا جاتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا لادلہ ہو جاتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ اس بندے کو توجہ سے سنتا ہے یا ربا نہ یا ربا نہ یا ربا نہ کیارہ بار یا ربا نہ پڑھنے سے جب آپ اللہ کے لادلے ہو جائیں گے اللہ کے قریب ہو جائیں گے اللہ کے دوست بن جائیں گے اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے لوگ اول آخر درود پاک کے ساتھ وظیفہ پڑھنے کو کہہ دیتے ہیں یہ کامل وظیفہ استعمال کرو اس کامل طریقے سے پڑھو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی ہر شہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گی وہ جو ساری عمر نہ مل سکا چینی اور علائچی کے دانے پر یہ عمل کرتے ہی دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ نے علائچی اور چینی پر گیارہ بار یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راسی کر لیا اللہ کے قریب ہو گئے اللہ کو منا لیا اب آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے سورہ کوسر پڑھ کر اللہ کریم سے مانگنا ہے سورہ کوسر پڑھنے سے تمام رکاوٹیں ختم تمام بندشیں ختم تمام مسئبتیں ختم تمام کرز داروں کے کرز سے نجات ہو جائے گی بیماروں کو شفاہ ہو جائے گی بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے سورہ کوسر پڑھتے دوران جس بندے نے اللہ کو راضی کر لیا اللہ سے مانگ لیا وہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سورہ کوسر کو پڑھتے چلے جانا ہے اور دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے جائیں دونوں کندوں پر فرشتے موجود ایک پر نیکی کا فرشتہ موجود ہے ایک پر بدی کا فرشتہ موجود ہے جب آپ چینی اور الائچی کے دانے پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ کوسر کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اللہ کے سامنے آپ کے نام عمال کو رکھتے ہیں اللہ کریم کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے سورہ کوسر پڑھ کر یاد کیا ہے آج تیرے بندے نے تجھ سے سورہ کوسر کی فضیلت و برکت سے مانگا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتہ گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں یہ سورہ کوسر پڑھ کر الائچی اور چینی کے دانے پر جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر خاجت کو پورا کرو پھر چینی کے ایک ایک دانے پر اللہ کروڑ روپے کا رزق دے دیتا ہے چینی کا ایک ایک دانہ کروڑ روپے لے کر آتا ہے پھر آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں آپ کے بگڑے کام سور جاتے ہیں آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں آپ کی ہر شئے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے آپ رزق مانگتے ہیں رزق ملتا ہے دولت مانگتے ہیں دولت ملتی ہے شہرت کے لیے پڑھتے ہیں شہرت مل جاتی ہے آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہیں اللہ والو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جو لوگ اپنی تمام مصیبتوں سے جان چھوڑا کر ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سورا کوسر کو سو بار پڑھیں اب سو بار کا مطلب ہے کہ سو بار ہی پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے یہ کامل وظیفے کی ترتیب ہے بعض اوقات انسان جلد بازی میں لا پرواہی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے جس سے وظیفے کی تصیر و طاقت میں فرق آجاتا ہے وظیفے کی فضیلت و برکت کم ہو جاتی ہے یہ آپ نے توجہ کرنی ہے ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیقہ استعمال کریں جس پر سو دانوں کی نمبریں گاتی ہے اس سے غلطی کتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے آپ نے سو بار گن کر سورا کوسر پڑھنی ہے اور الائچی کے پانچ دانوں اور چینی پر پھوک مارنی ہے میرا یقین کیجئے گا یہ ایک پیالی چینی اور پانچ الائچی پر یہ کامل وظیفہ جس نے ایک بار بتائے گے طریقے سے کر لیا وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے دنیا کے ہر مقصد میں لئے یہ وظیفہ بہترین اور طاقتور وظیفہ ہے اب سورا کوسر کے بعد اب آپ نے ربی کریم کے دو صفاتی نام یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ الائچی اور چینی کے دانے پر پھوک مارتے ہی ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں اللہ کا شکر کریں کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ چن لیتا ہے جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے ایک بار الحمدللہ لکھر اللہ کا شکر کریں اب آپ نے آخر میں یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے پڑھتے ہی آپ کی تمام تنگ نستیاں ختم غربت ختم فکر و فاقے ختم بگڑے کام سور جائیں گے دنیا کی ہرشیں آپ کے قدموں میں اب آخر میں یا لطیفو یا ودودو پڑھنے سے آپ جس دشمن پر کابو پانا چاہتے ہیں کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنے نقشے قدم پر چلانا چاہتے ہیں کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو چینی اور پانچ الائچی کے دانوں پر یا لطیفو یا ودودو پڑھیں اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایسی طاقتور ایسی تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ شخص جس کی تصویر پر یا جس کا نام لے کر چینی اور الائچی کے دانے پر یا لطیفو یا ودودو یہ عمل کیا جاتا ہے وہ بندہ اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے تایا ماما چاچا پھپی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے دنیا سے لڑ جاتا ہے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا قبر کی دیواروں تک آپ کا ساتھ دیتا ہے ایسی محبت ایسی کامل محبت کے لیے اس کامل وظیفے کو بتائے گے طریقے سے پڑھنا ضروری ہے آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے آپ محبوب قدموں میں یہ جتنے وظیفے ہیں وہ ایک طرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے زندگی میں اس عمل کو صرف ایک بار کرنے کی ضرورت ہے دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑھتی اللہ جولیاں بربر کر نوازتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے آپ نے یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو کو ہاتھ کی اونیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گیارہ بار پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چینی اور علائچی کا استعمال کیسے کرنا ہے اس سے پہلے سمجھئے یا لطیفو یا ودودو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا لطیفو یا ودودو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا لطیفو یا ودودو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو ہاتھ کی اونیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گیارہ بار پڑھنا ہے انشاءاللہ گیارہ بار یا لطیفو یا ودودو پڑھنے سے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کا دشمن آپ کے قابو میں اور یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا کام ہو چکا ہے دنیا کا طاقتور ترین شخص بھی آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا وہ جو آپ کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑا ہے راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا جس کی تصویر جس کا نام لے کر یہ عمل کرو گے وہ شخص جتنا بھی طاقتور ہو آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جائے گا یا لطیفو یا ودودو کو گیارہ بار پڑھ کر آپ نے چینی اور علائچی کے دانے پر پھوک مارنی ہے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے مل کے شروع میں پڑھا اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے تین افراد کو صدقہ اجاریہ کی نیہ سے شیئر کرنا ہے اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وصیفہ یہ ویڈیو کسی ضرورت منطق چلا جاتی ہے تو اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو رحمتوں برکتوں سے جزائے خصیر اور خیر عظیم اطاف فرمائے گا اب آپ نے چینی اور الائچی کے دانے پر یہ تین عمال کامل طریقے سے کامل ترتیب سے پڑھنے کے بعد چینی اور الائچی کے دانے پر پھوک مارنی ہے اور الائچی اور چینی کے دانے کو اپنے گھر میں رکھ لینا ہے آپ کے گھر کے تمام افراد اس چینی کو کھالیں آپ کے گھر کے تمام افراد جیسے ہی اس چینی کو کھالیں گے آپ کے گھر کے تمام افراد نظرِ بد حسد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے جیسے ہی آپ یہ چینی اپنے گھر کے بچوں کو کھلائیں گے بچوں کا حافظہ تیز ہو جائے گا اور جیسے ہی آپ یہ دم کی چینی کسی پانی کسی چائے کسی بی مٹھی چیز میں ملا کر اپنے دشمن کو کھلا دیں گے جس کو آپ اپنے کابو میں کرنا ہے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے جیسے ہی یہ چینی کھلا دیں گے وہ بندہ الٹے پاؤں آپ کے پاس آ جائے گا آپ کی ہر بات مانے گا آپ جو بھی کہیں گے آپ کے نقشے قدم پر چلے گا نافرمان بگڑی اور زدی اور لا تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی وہ شوخر جو آپ کو مارتا ہے پیٹتا ہے آپ کو گھر سے نکال چکا ہے کسی بھی طریقے یہ مٹھی چینی کھلا دیجئے آپ خود دیکھیں گے کہ وہ شوخر آپ کو آپ کے گھر سے آ کر لے گا جائے گا یہ علاقی اور چینی کامل کرنے والا رزق مانگتا ہے رزق ملتا ہے اللہ تین سو رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ بہترین رزق تینے والا ہے یہ عمل خود بھی کریں دوسروں کو بتائیں آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر لو آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا کہ سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے اللہ حافظ